اپنے شہر ملتان میں welکم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمید راجہ پروگرام ہمارے ہیرو کے ساتھ ناظرین آج ہمارے ساتھ جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کی جو سالمیت ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ایک نامور ہیرو ہمارے ساتھ ہیں شہیر سیالوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم شہیر صاحب کیا حال ہے کیسے بھی آجائیں ٹھک تھاک ہیں سب خیریت ہے آپ یوت کو لے کے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے پہلے اپنا موٹیف بتائیں آپ جو اس پولیٹیشن میں آئے تو آپ کا موٹیف کیا تھا سر یہ قوم پچھنے ستر سالوں سے نوابوں و وڈیروں و جاگیرگاروں کی غلامی کر رہی ہے بلکل ان کے حکے بھر رہی ہے ان کے گھوڑے کتے نے لہا رہی ہے ایسی ہے اور یہ نواب وڈیرے جاگیرگار کسی دور میں انگیزوں کے گھوڑے کتے نے لہایا کرتے تھے تو بھی بیری فرینک پاکستان کے حالات اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چند خاندانوں کی اجارہ داری رہی ہے اس ملک کے اوپر بلکل ایک سیلف میڈ آدمی مین سٹیم میں نہیں آتا وہ ریڈی والے کی بات نہیں کر پائے گا کبھی بھی نہیں کر پائے گا جو اس جس نے مدرسے کی دال نہ کھائی ہو وہ ملک کے معاملات نہیں سنوال سکتا کبھی بھی نہیں سنوال سکتا جس نے گراس روٹ لیول پہ سٹوڈنٹ پولیٹکس سے آغاز نہ کیا ہو وہ اس چیزیں نہیں سمجھ سکتا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ بدنہ منت اپنی ایک پولیٹکل پارٹی لانچ کرنے جا رہی ہے ماشاءاللہ اور بائیس ہزار ٹکٹ ہم پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں ہر گاؤں کے کانسلر کے ہم صرف نوجوانوں کو لیں گے ماشاءاللہ مطب ایک ساٹھ سال کے بابے کے مقابلے میں اگر پچیس چھبیس سال کے لڑکا آ جاتا ہے وہ جیتے ہارے وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ جی دیا تو یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوت سامنے آئے پاکستان کا ناظرین 63% جو عوام ہے وہ یوت پہ ہے اور یوت کو بالکل نظر رہتے ہیں آپ مارے کھاتے ہیں پرچے جھیلتے ہیں خان ملک چودری کے نعرے لگانا ہے بھئی وہ ہم اس لیے رہ گئے ہیں نہیں نہیں اچھا آپ اس مطلب پولیٹیشن میں آئے ہیں آپ اپنے آئیڈیال کس کو مانگتے ہیں کس کو آپ مطلب قائد اعظم قائد اعظم کو آپ انہی کو موٹیویٹ قائد اعظم ایک مسلک کا لیڈر نہیں تھا وہ پنجابیوں پتھانوں کا لیڈر نہیں تھا کوم کا لیڈر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ریپریزنٹ کریں ہمارا سیپٹنس لیول مسجد میں بھی ہو اور یونیورسٹی میں جی ہو پینڈ کوٹ والا بھی چلے اور ملہ بھی چلے ملہ بھی چلے ایک سٹیج میں اچھا آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان سے کتنی ریفرنٹ ہے وہ بھی یوت کے لیے مطلب بات کر کے آگئے تھے آپ بھی یوت کے لیے بات کر رہے ہیں تو کیا ریپریٹ ہے خان صاحب ہائی جیک ہو گئے اور خان صاحب نے گراسٹو ٹیول کی پولیٹکس نہیں کی نہیں کی ہم لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ کیے خان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ایز ای پرسنیلیٹی لیکن خان صاحب کی دیکھیں جب آپ سٹوڈنٹ پولیٹکس نہیں کرتے آپ جب نشب و فراز نہیں دیکھتے کہ پرچے جہلنے کا ہوتا کیا ہے اور شیل کیسے جہلے جاتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں پوری فیملی کے تو کیا ہوتا ہے آپ پہ دہشتگردی کے پرچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ پہ کارے سرکار کے پرچے جب گورنمنٹ ڈھکوز لے آپ پہ ڈال دیتی ہو کیا ہوتا ہے میں نے ستائیس سال کی عمر میں ساری چیزیں پیس کرتے ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بھی بہت زیادہ سٹرگل اور محنت کرتے ہیں بڑا لڑتے ہیں اور جیلے بھی کافی کاٹی ہیں اس کے لیے یہ تو ہم سچی بات بتائیں اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں حضور اس کے موتاج نہیں ہے بالکل بالکل ایسے ہی ہے اپنے دنکروں کی کم بھی نہیں ہوتا ایسے ہی ہے تو وہ کام لینا چاہیں کسی سے بھی لے لیتے ہیں بس اللہ کرے وہ ہم سے کام الحمدللہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے سچے عاشق رسول بھی ہے ماشاء اللہ اور بالکل بالکل اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ہمارے ملک کی کنڈیشن ہے آپ کو پتا ہے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جب مہنگائی کا امپیکٹ بڑھتا ہے تو بے روزگاری کا بھی بڑھتا ہے مطبع ایک کمپنی ہے فرض کریں تو اس پہ اگر مہنگائی کی وجہ سے برڈن زیادہ پڑھتا ہے تو وہ دائی سے بات ہے ایمپلائیڈز نکالیں گے تو یہ یوت کے لیے بڑا الارمنگ سیچویشن ہے آپ لوگوں نے خان صاحب نے نعرہ لگایا ایک کروڑ نوکریوں کا پتہ نہیں کتنے لاکھ گھروں کا آپ نوکرییں نہ دیں ہمیں پتہ آپ نے جھوٹ بولے تھا یار لیکن تجاوزات کے خاتے میں جو لوگوں کے گھر مسمار کر رہے ہو یہ ایک جاتی ہے نسلا ٹاور کی میں بات کرتا ہوں کراچی میں وہ پورا ٹاور مسمار کیا جا رہا ہے اس بیس پہ کہ جناب یہ اللیگل بنائے اور بھئی اگر اس پہ اللیگل بن گیا ہے اس دو چار کنال کی زمین کا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں کرایا دے رہے ہیں آپ نسلا ٹاور کو قومی دارے ملیں اور اس کا قرائے حکومت ہو جائے مطبع آپ یہ کہہ رہے ہیں جو جس بندے کا ٹاور ہے جس نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے اگر لیٹ سے آپ کے مطلبوں کھا گئے اس کے ایک آنٹ سیز کریں قومی دارے میں لے ہیں وہ بچارے ریزیڈنٹ جو ہزاروں ہیں وہ تو ضائع نہ کریں وہ کل کو ریاست کے خلاف خدا نہ خاص تکھڑے ہو جائیں ایسی ہی ہے ہم بغاوت پہ اکساتے ہیں عوام کو خود دشمن کو موقع چاہیے ہوتا ہے لیکن موقع فرام کرنے والے ہم ہیں دشمن بنگلہ دیش توڑنا چاہتے ہیں لیکن اپنی گندی سیاست اور اپنی گندی کرسی کو بچانے کے لیے ہم لوگ ادھر تو میدھر ہمتا نارا خود لگاتے ہیں بالکل تو اسی لیے ہم نے اس چیز کو اورکم کرنے کی ضرورت ہے ہم نے دیکھیں نوکریہ نہیں دے سکتے جو بچارے دو چار مندے نوکریوں پہ ان کے ساتھ پیانا حاصلہ کریں مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم پیٹرول بم نہ گرائیں ہم پہ آپ کیا کہوں میں کرسی ہے تمہاری ہے جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں کہ دیش کے غدار مر کیوں نہیں جاتے ماشاءاللہ دبردبر بہت خوب آپ نے اچھا آپ نوجوانوں میں اقبال کے شاہینوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت نوجوانوں میں یہ جذبہ کیسے آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے فیفت جنریشن وار بھی چل رہا ہے ادھر سے نوجوان پب جی اور ان چیزوں میں انبالو ہے تو یہ جذبہ کیسے آئے گا سر جب آپ نے بتا دیں کہ پب جی پہ کشمیر ازاد نہیں ہوتا اور ٹک ٹاک پہ قوم کی دربیت نہیں ہوتا نہیں ہوتی بالکل اور یہ بھی بتا دیں ہماری قوم کی بہنوں کو کہ لوگ آپ کو گاڑی کی پرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے گھمانے کو لے جائیں گے ٹک ٹاک بھی بنوا دیں گے موبائل بھی گفت کر دیں گے آپ کو اپنے گھر کی زیند نہیں بنائیں گے اور اس کو جب اپنی بہن بیٹی سمجھ کے بات کریں گے آپ نے اس کی تربیت کر دی ایک بڑے رولر نے کہا تھا کہ گف می گوڈ مدر ایک ماں ہے جو آگے تربیت کر دی ہم نے کو نوکریاں کر دی تو ہم نے قوم کی تربیت کی ضرورت ہے اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں میں آپ کو اپنے شہر ملتان میں ویلکم کرتا ہوں تینکیو سو مچ کہ آپ نے ملتان کا ویدر کیا ایک تنازہ چل رہا تھا اور اس تنازے کی بنیاد پر یہ گورنمنٹ آئی اس نے جنبی پنجاب کا پورا ووٹ لیا کہ بھئی ہم علیدہ صوبہ بنائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی اس طرح سے جیسے ایک مطلب عملی طور پر بننا چاہیے صوبہ اس طرح سے ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ مطلب بنانا اور سیکٹریٹ بنانا یہ ابھی فینڈنگ ہیں چیزیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر حاصل پور سے لے کے لیاقت پور تک خانپور سے لے کے آپ مظفرگر تک جائیں علیپور تک جائیں عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے ستر سالوں سے ہم نے لگائے رکھا ہمارے سیاستدانوں میں ایسی ہے یہ بچاروں کو مزاروں کی طرح استعمال کیا گیا ہم لوگوں کے سیاستدانوں کی جانب سے آپ کے ملک میں ایڈمیسٹریٹیو ڈیویجنز نہیں ہوں گی مجھے بتائیں بزدار صاحب یہ شباز شریف صاحب جیسا بندہ بارہ کروڑ کے صوبے کو کس طریقے سے منیج کر پائے گا بھئی آپ آج جائیں عثمان بزدار کے پاس پوچھے بھائی جان ہمیں ذرا بتاؤ نا پنجاب کی تحسینیں کتنی اور تحسینوں کے نام بتاؤ مزفرگر کی کتنی تحسینیں ملتان کی تحسینوں کے نام بتاؤ ملتان کی تحسینوں کے نام بتاؤ ساڑھے تین سال ہوگے ہر تحسین کا وزیٹ بھی نہیں کر پائے ہوں گے تو سر جب آپ نہیں کر پاتے تو ایڈمیسٹریٹیو ڈیویجن کریں ڈسٹریبیشن آف پاور کریں میں کلاس ٹیچر ہوں اگر کلاس چھوڑ کے جاتا ہوں اور ایک سی آر کو کھڑا کر دیتا ہوں کہ کنٹرول کرو اس نے نہیں ہو رہی تو مجھے ہر رو میں نا اور ہر کالم میں ایک ڈپٹی سی آر بنانا پڑے گا آٹھ بچوں میں سے تو جب پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی نا تو ڈرپٹی سی آر اپنی رو کو کنٹرول کر لے گا پاور کی تقسیم کریں جارہ داری نا قائم کریں کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے بلکل ایسی ہے یہ اس کی بقا کی جنگ لڑیں کیونکہ پاکستان نے امت کی بقا کی جنگ لڑنی ہے پوری امت مسلمہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم لوگ چند خاندانوں کی جارہ داری بھٹو ٹھیک تھا چلو بین ازیر ٹھیک یہ جو آگے مقلوب پیدا ہوگی ہے امران خان کا موٹف بھی یہی تھا کہ میں جو مورسی سیاست ہے اس کو ختم کروں گا لیکن آپ یہ دیکھیں وہی شام مود وہی اس کا بیٹا آگے وہی تمام پولیٹیشن وہی فواد چودری جو نون لیگ میں تھے پھر پیپر پارٹی میں تھے پھر پی ٹی آئی میں آئے اس طرح کی تبدیلی بھی نظر آئی ہے اور تبدیلی یہ سب سے بڑی نظر آئی ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے جو نہیں تھی یہ تبدیلی ہے تبدیلی اصل یہ ہے اس کے باوجود ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ بائیس ہزار کینڈیڈیٹس ہم لوگ صرف نوجوانوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلی نوجوانوں کا نعرہ اس نے لگایا تھا یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا موٹیویٹ تو میں کہتا ہوں جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا خان صاحب کے نیریٹیف کو سن کے خان صاحب ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے لیکن تحریک انصاف کو وہ نیریٹیف ہم لوگ انشاءاللہ اپنے پلیٹیکل پارٹی میں لازمی امپلیمنٹ کریں گی نیریٹیف اچھا تھا امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ آگے آپ کو ٹکر کے فواز چودری ڈائیپ سر آپ کا کہہ رہا ہے نیریٹیف ہے پاکستان کو خود مختار بنائیں اس کے لئے کوئی پلان ہے آپ کے باہت آپ اس قوم کو خوددار بنائیں اس کے تعلیمی نساب میں وہ چیزیں ڈالیں کہ یہ مسچر چپس یہ سنڈریلا تو یہ شیخ سپیر کو نکال کے محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی ٹیپو سلطان ان کے بارے میں بتاؤ ہمارے اپنے جو لیڈرز تھے ان کا رول گیا تھا کشتیاں جلا لیتے تھے دس گناہ بڑی فوت سے لڑنے کو تیار ہوتے تھے یا غازی یا شہید کا نارہ لگا تھے بالکل جب آپ یہ کام کریں گے آٹومیٹیکلی قوم ازاد ہوگی اچھا خان صاحب نے بھی ایڈکیشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی بلکہ اس میں بہت سارے چپٹر تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا رول ہمارے جو نا بیروکریٹس ان کا بھی ہے وہ تبدیلی شاید نہیں لانے لیتے میں آپ کو اس کا حل بتا داتا ہوں بیروکریٹس بنے کے بندے کے پتر آپ ریزولیشنل نے ہے اسمبلی میں کہ ہر سرکاری ملازم کے لیے لازم ہونا چاہیے میٹ بی ای بیروکریٹ میٹ بی این آفیسر آف اینی فورس میٹ بی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر وزیر مشیر جو مرضی ہوئے ہیں اس پہ لازم کرو کہ تمہارے بچے بیکن ہاؤس میں روٹس میں نہیں پڑیں گے تمہارے بچے سرکاری سکولوں میں پڑیں گے نہیں تو انوکری سے استیفہ دو جا کے بیکن ہاؤس میں بڑاؤ بچوں گے جب وہ سرکاری سکولوں میں ایک کسان مزدور اور ہاری کے بچے کے ساتھ ہے میں نے کہا بچہ بیٹھ کے پڑے گا نہ تب دو نہیں ہے ایک پاکستان بلکل تب یقصہ تعلیمی نظام امکلیمنٹ ہو سکتا ہے غریب کا درد ہے ہمارے دل میں پڑاؤنے بچے کو سرکاری سکول میں غریب کے بچے کے ساتھ بلکہ درد ہے غریب چھے چھے گھنٹے تمہارے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہوتے ہیں اور تم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جنب صاحب ملتان نہیں ہے صاحب اسلامباد کے میں صاحب مردار ہوئے پیسر میں پڑے میں ایسی ہے اچھا یہ جو یقصہ نظام تعلیم ہے یہ انہوں نے مطلب کورس تو نکال دیا کہ مطلب لیکن آپ جہاں تک جہاں تک دیکھیں تو امکلیمنٹیشن بڑے بڑے سکول سسٹم کے جو مافیاں بیٹھے ہیں کوئی بھی امکلیمنٹیشن چاریس چاریس ہزار مہینے کی فیسے لے ہیں انہوں کے پٹھوں نے بولے ہیں ہم یہ نہیں امکلیمنٹ کرنے لگے باہر کی فنڈنگ رکھ چاہتی آشرواز رکھ چاہتا ہے اور پھر بچے بھی یہ گلیمر دیکھ کے آتے ہیں یہاں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے بائی ہوک اور کروک ہم کریں گے انشاءاللہ کامر یہ قوم پہ جو میری ماں و بہن و بیٹیوں نے شہادتیں دیتی ہیں اپنی اسمتوں کی قربانیاں دیتی ہیں میں تو نہیں رائے گا جانے دوں گا انشاءاللہ اچھا ایک دفعہ پھر میں وہی سوال کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے آپ کا کیا موٹیف ہے لوگ کہتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد بنائیں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں سے کہ ہم اس معاملے پر سیاست نہیں کریں گے کہ حکومت میں آنے کے بعد بنائیں گے ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ صوبہ بنا کے دے کوئی آپ کا بیسک رائٹ ہے بھئی یہ بہاولپور کے لوگوں کا رائٹ ہے یہ ملتان کے لوگوں کا رائٹ ہے یہ مظفرگڑ کے لوگوں کا رائٹ ہے یا جب تک آپ اپنا رائٹ لینا نہیں سیکھتے تو میں سمجھتا آپ کام آدمی ہیں آپ صرف منارے لگاتے رہیں گے اور یہ رائٹ لیں اور پاکستان کا پرچم اٹھا کے رائٹ لیں تاکہ دشمن کو موقع ہی نہ ملے آپ کو میس یوز کرنے کے ایکسپرائٹ کرنے کے بلکل اچھا نوجوان طبقہ جو ہے 63% پاکستان کا جو عبادی ہے وہ نوجوان طبقے پہ مشتبل ہے نوجوان طبقہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان حال ہے آپ کا بتا ہے کہ جب انیمپلومنٹ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے دنگی ہے بیشت ہاں آپ یہ دیکھیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وہ مجبور ہو کر کوئی نہ کوئی دہشتگردی یا اس طرح کے معاملات میں انبال ہو جاتے ہیں ڈیکیٹی کرنے لگ جاتے ہیں مختلف وارداتوں میں پکڑے جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ کا پلے گراؤنڈز بنائیں سرکاری سکولوں کے گراؤنڈز اوپن کر دیں کہ شام کو پنڈ کے بچے در آ کے کھیلا کریں ملکل اور اس پہ انہیں تحفیت آئیف دیں ان کو انکریج کریں کشمیر کی ٹیم پی ایس ایل میں انکلوٹ کریں گلگت کی ٹیم پی ایس ایل میں انکلوٹ کریں آپ لوگوں نے سفارش کلچر اتنا عام کر دیا آپ کے صرف لیاری کے بچوں نے سٹریٹ فوٹبال چائلڈ کی ایک ٹیم بنائی اور وہ برازیل میں فائنل تک پہنچ گئے اور یہاں ہماری ٹیم کو فیفا کے ایڑے کے ایڑے نہیں گزرنے تھے سارے سفارشی کلچر آپ کے پشین چمن لیاری چھترال ان چار علاقوں سے آپ صرف ٹیم لے لینا آپ کی فوٹبال ٹیم ورلڈ کپ میں بڑے بڑوں کو تگنی کا ناشنا چاہ سکتی ہے اور کوئٹا سے بھی یہ چار بانچ علاقے ہیں پشین چمن لیاری کوئٹا اور یہ چھترال سر آپ کے وہمہ گمان میں نہیں ہے ان کی فوٹبال کتنی اچھی ہے آپ کے وہمہ گمان میں نہیں ہے ہمارے کئی یہ ٹیپ وارٹ ٹرکیٹرز ہیں ان میں سے ایک ہی آپ کی قومی ٹیم میں گیا اور اس نے نتز ڈال کے رکھ دیا پوری دنیا کو تو ٹیلنٹ کی جگہ ہم لوگوں نے کیا سفارش کلچر آن اور اس سفارش کلچر کے خاتے میں ہمارے نوجوان بڑے پیشے رہ گئے کوئی آئیس پہ لگ گیا کوئی چرس پہ لگ گیا کوئی کس کھاتے میں لگ گیا ہم نے ان لوگوں کو مین سٹیم میں لانے ہے سرکاری سکولوں کے لان ہر گاؤ میں سرکاری سکول کھڑا ہے بچوں کو لازم کریں آؤ کہلو بھئی انہیں بیڈمیٹن کورٹ بنا کے دیں ان کو آپ مواقع تو فرام کریں وہ کھیلیں گے انہیں ٹرکٹ میچز کریں یا یقین کریں اگر آپ اس کی جاد بھی دے گنا تو وہاں ایسے کراپ لوگ بیٹھیں و وہ اس کے لان کی انٹرس پر بیٹھٹک لیں گے ایسی ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور سختی کے ساتھ کیونکہ نوجوان طبقہ آپ دیکھیں مکمل طور پر موبایل گیمز کی طرف مو ہو گیا ہاں فیزیکل مطبق ایکٹویٹیز کوئی ہے ou نہیں فیزیکل ایکٹویٹیز کوئی ہے ou نہیں اور جب فیزیکل ایکٹویٹیز نہیں ہوتی نہ تو پھر آپ بڑی خورہ پات میں پڑ گیا شہیر سے آلوی بچپر میں کیسے ہوتے تھے شرارتی ہوتے تھے شرارتی ہوتے تھے تو اس وقت بھی کوئی مائنڈ میں تھا پولیٹیشنز میں آنے کا یا اس طرح تھا کیونکہ ہمارے سارے جو فیملی والے وہ پولیٹکس میں تو نہیں آئے لیکن اپنے کالیش کیونکہ آپ کوڑ نہیں کر سکتے تھے لیکن کالیش نے نیور میں سارے اپنے دور میں سٹوڈنٹ لیدر رہے تھے اور بڑے دبنگ سٹوڈنٹ دیروہ گرتے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر پولیٹکس میں ظاہر ہے ہم بچارے میڈل کلاس لوگ ہیں کدھر اتنا بوٹ کر سکتے تھے لیکن ہم نے ابھی تحیہ کیا کہ آنا ہی آنا ہے کب تک ہم شکلیں دیکھتے رہیں کہ وہی نوابوں میں دیروہ بلکل اور یہ چیز بلکل ہونی چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے نوجوان کے لیے بہت اچھی خوش آئین بات ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جیسے آپ کہتے ہیں فٹبال میں ٹیلنٹ ہے اسی طرح ایزا پولیٹکس بھی بہت سارا نوجوان ایسا طبقہ ہے جو بہت اچھا ملک کے لیے کر سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں تو اگر آپ کوئی بھی وزیر رکھ رہے ہیں اس کو اسی فیلڈ میں ہی وزیر رکھیں وزارت دیں جس کا کام اسی کو سانج ہے ہمارے یہاں کشمیر کے ڈیلیکیشن میں جنیوہ پتا ہے کون کون لوگ بھیجے گئے ہیں جنیوہ کئی جگہوں پہ کشمیر کی نمائندگی کرنے جانا ہے اسلامباد کلب میں بیٹھے میں سارے بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا کن کن گریٹ کے آفیسر کے بچوں کے اور کن کن منسٹر کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں یار میں گیا ہوں نیو یارک سرکاری دورے پہ پاپا کے ساتھ بڑا زبردست ہے اچھا جی میں جرمی نہیں گیا ہوں تم کہا کہیں نہیں گئے یار میرے پاپا جا رہے ہیں جنیوہ میں کشمیر کا وہ ایک وقت جا رہے ہیں ریپریزنٹ کرنے ہیں ان ماں و بہنوں کے جس کی اس میں تھے لوٹی گئیں میں تمہارا نام بھی بیچ میں ڈلوا دیتا ہوں بڑی خوبصور جگر ذرہ دیکھاؤ یہ روک پتھے رات کو بارز میں ہوتے ہیں عورت اور شراب کے پاس اور صبح جا کے کشمیر کی کیس میں سر جی اتھے بڑا ظلم ہو رہے ہیں اور بھئی آپ نے فیکشنٹ فگرز کے ساتھ بتانے قرارداد کے مطابق اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق کلچر نومس ٹریڈیشن ریلیجن کے مطابق کشمیر ہمارا حصہ ہے بلکل کشمیر بنے گا پاکستان نہیں کشمیر ہے پاکستان اور یہ آپ کا کلیئر موٹیف ہے کشمیر کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے جا کے وہاں فراڈ کیا اور انڈیا نے ریسرچ کی اس نے قبضہ کیا کشمیر پہ اور اس نے اسے کلیم کر دی اور آپ لوجیکلی جیتی بھی جنگیں میزوں پہ ہار جاتے ہیں بلکل یہ سفارش کلچر نے اپنی تباہی نکالی ہے تو سفارش کلچر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو جڑے ہیں نا وہ کھا جا رہا ہے اور میں ایک بات بتاؤں میں آج لوگوں کو گیتا ہوں اگر کوئی اے میں نے تمہیں گئے جی میں نے تمہیں نوکریاں لے کے دی ہیں اور پولیس میں پتہ نہیں اتنے بندے بھرتی کرا دیئے پلاہ میک میں بھرتی کرا دیئے تو تمہارے گھر کے چولے جل گئے وہ بکواس کرتا ہے اس نے اپنے باپ کے پیسے سے تمہیں نوکریاں نہیں دی اس نے تمہارے باپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ نوکریاں ملی ہیں اسی ٹیکس کے پیسوں پہ تمہیں تنخائی ملتی ہیں اور اگر اس نے سفارش کر کے تمہیں نوکری پہ رکھا ہے تو اس نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے تمہارا چولہ جناتے وقت اس نے ایک بندہ جو میریٹ پہ اتر رہا تھا نا اس کا چولہ پہلے بجھایا ہے پھر تمہیں سفارش پہ اس کی جگہ پہ جا کے بٹھایا ہے تم انڈر میٹرک تھے یا میٹرک پاس تھے اور ایک بیہ والے کا حق مارا ہے اس ایم ایلے تو تم یہ دیکھ لو بروزی حشد کیا جواب دوں گے اس میریٹ والے بندے کو اور یہ ایم ایلے میں اس طریقے کی کسام سر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں ایک محترمہ تھی انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ انٹریوی لے لیتے پبلک سربس کمیشل کا ایک نوجوان آیا اس نے بہت ہی بریلینٹ انٹریوی دیا اور انٹریوی دینے کے بات ہم ڈیسائیڈ کرنے پہ مجبور ہوگے کہ اس کا نام ایڈ کرنا چاہیے جو ہمارے پاس آل ریڈی لسٹ تھی اس میں تو جب ہم نے وہ لسٹ آگے بھیجی تو وہ ریجیکٹ ہو گئے اس کا نام ایڈ نہیں کیا گیا وہ کہتے ہیں مجھے افسوس اس وقت آگایا جب میں نے دو سال بعد ایک خبر پڑھی نیوز پہ اور اس پہ دہشتگرد تین مارے گئے اور اس میں وہ نوجوان بھی شامل تھا دہشتگرد بنتے نہیں ہے بنائے جاتے ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اپنی زندگی کو دعو پہ نہیں لگاتا اسے دو وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے وہ پرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے اور دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا جاتا ہے لیکن دشمن کو موقع ہم دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں کرسی چاہیے تم بنگلہ دیش توڑ کے لے جاؤ فاطمہ جناب ایسٹ پاکستان میں الیکشن جیت گی تھی یہاں ہار گی تھی قادی آزم کی بہن اور ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں تمہیں وہ ہم سے بڑے پاکستان ہیں ایم ایم عالم بنگالی تھے جہاز تباشوانی کیے تھے آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات ایک ہے فضل حق شیر بنگال مسلم لیگ میں جو ایم ایس ایف بنی اس کے بانی آدھے سے زیادہ بنگالی تھے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ شہادت دینے والے انیس سو پینسٹی کی جنگ میں بنگالی ٹروپس تھے ہم لوگوں نے آج کیا کچھ ظلم نہیں کیا میں تو اب بھی میں کہتا ہوں بنگالیوں سے میں ہاتھ جوڑ کے ماپی مانگتا ہوں میں اب بھی تمہیں مشرقی پاکستان کا باشندہ سمجھتا ہوں اور ہم ایک ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم ریسنٹلی بنگال کا دورہ کر رہی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور مجھے اس کے نظر آرہے ہے سر کہ ہم دوبارہ ریونائٹ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ تحفظات تھے بنگال والی کنڈیشن جو ہے نا وہ تو خبر ہو گیا الحمدللہ بیش میں انڈیا نے بڑا پروپاگنڈا کیا میں تو موڈی صاحب ہوں میرے ساتھ بلوچستان کے تمہیں میں دورہ کراتا ہوں کوئی ایک گھر دکھا دو جہاں پر جھنڈا نہ لگا پاکستان کوئی سینہ دکھا دو الحمدللہ لیکن ایک چیز ہے بلوچستان کے لوگوں کا جتنا تباہی وہاں کے نوابوں وڈیروں نے نکالی ہے نا یہ بکواس کرتے ہیں کہ پنجاب یا سندھ تمہارا پیسے کھا جاتا ہے اگر تمہارے گھر سے سوئی گیس نکلی ہے اور پنجاب میں میرے گھر میں پہنچ رہی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے میرے بلوچ بھائیو تمہارے نواب کا ایم این اے ایم پی اے کا قصور ہے اس سے پوچھو کہ گیس ہمارے ظلے سے باہر گئی کیوں ہیں ہمیں ملنے بغیر یہ ہمارے مادنیات ہمارے کول ریزرف گیس ریزرف آئل ریزرف گول ریزرف یہ کہاں جا رہے ہیں بھائی اس سے میرے ظلے میں یونیورسٹی کیوں نہیں بن رہی میرے بچوں کو سرکاری کالیجز کیوں نہیں دیے جا رہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تمہارا نواب ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب تم پڑھ لے جاؤ گے تو تم نواب کے گٹوں میں نہیں بیٹھو گے تم برابری والی کرسی پہ بیٹھو گے تم اس کے درپے جا کے بھیکاری بن کے نہیں بیٹھو گے کہ ہمیں جناب تھوڑی سی گندم دے دو اور تمہیں غلام بلائے ہم لوگوں نے سر یہ جتنا تباہی یہ لوکل نوابوں وڈیروں نے نکالی اور پھر ریاست سے باغی بنا دیا لوگوں کو یہ ان نوابوں سے ان کی جارہ داری کو ختم کرو پڑھے لکھے نوجوانوں کو مین سٹیم میں لاؤ اپنی بلوج بھائیوں کو پشتون بھائیوں کو براوی بھائیوں کو ہزارے بھائیوں کو لاؤ انہیں الیکشن لڑواؤ غریب کے بچے کو الیکشن لڑواؤ جس میں ٹیلنٹ ہے وہ جیتے گا تمہارا علاقہ طریقہ کرے گا اور میں اس جنگ میں تمہارے ساتھ ہوں انشاءاللہ یہی جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے پاکستان کی بھلائی کی جنگ ہے ہمارے بلوچستان کو مضبوط اور مستقم کرنے کی جنگ ہے اور یہ وڈیرے وغیرہ ہی یہ بات کنسپٹ ڈالتے ہیں کہ ہم بلوچی ہیں پنجابی ہیں سندھی ہیں ہم پاکستانی ہیں بلکل مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان بلوچ سندھی پنجابی پتھان کیلئے نہیں بنا بلکل اچھا نوجوانوں کو آخری کیا میسیج دینا چاہئے بس تیاری کریں آپ تمہیں کیا ولو موٹیویٹر ہیں تیاری کریں بلدیاتی الیکشن میں خود الیکشن میں حصہ لیں اور ہم آپ کے منتظر ہوں گے انشاءاللہ شہیر سیالوی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں آئے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹائم بہت کم تھا آپ کے پاس بھی اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ پری امان اللہ